بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے شیری استلاحات بورڈ کے پیپر میں پانچ نمبر کی شیری استلاحات آتی ہیں جن میں کافیہ، ردیف، مطلع اور مقتہ شامل ہیں ہم بات کریں گے ان شیری استلاحات کے حوالے سے اور بورڈ کے پیپر میں آنے والے کثیر الانتخابی سوالات کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے کافیہ کافیہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے آنے والا یا پے در پے آنے والا سادہ ترین لفظوں میں کافیہ کی تعریف یہ ہوگی کہ مختلف ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہتے ہیں جیسے آن، بان، شان، مان، جان یہ مختلف الفاظ ہیں لیکن ان کی آواز ایک جیسی ہے تو انہیں ہم کافیہ الفاظ کہا جاتا ہے کافیہ کے استلاحی معنی یعنی کافیہ کی باقاعدہ تعریف اس طرح سے ہوگی کہ ایسے مختلف ہم آواز الفاظ جو مطلع کے دونوں مصروں اور پھر ہر شیر کے دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے آتے ہیں کافیہ کہلاتے ہیں اس تعریف کو ہم چند مثالوں پر پرکھیں گے پہلی مثال ہے پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی بہت دیر کی محربہ آتے آتے تو مطلع یعنی پہلے شیر کے دونوں مصروں میں یہاں اور کہاں ہم آواز الفاظ ہیں جبکہ دوسرے شیر کے دوسرے مصرے میں محربہ ان کا ہم آواز لفظ ہے تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ ان دو اشار میں یہاں کہاں اور محربہ ہم کافیہ الفاظ ہیں جبکہ دوسری مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا تو اس مثال میں بھی ذرا اور فضا ہم کافیہ الفاظ ہیں اور یہ دونوں لفظ ردیف نہیں ہوتا سے پہلے آ رہے ہیں تو لہٰذا انہیں بھی ہم کافیہ الفاظ کہتے ہیں اب ہم بات کریں گے کافیہ کے حوالے سے بورڈ کے پاس پیپرز میں آنے والے کسیر الانتخابی سوالات کی کافیہ کی جمع کیا ہے کافیہ کی جمع کوافی ہے کافیہ کے الفاظ ردیف سے پہلے آتے ہیں آن بان مان شان ہم کافیہ الفاظ ہیں شاعری میں ترنم اور اہنگ کی وجہ کافیہ ہے ترنم اور اہنگ ردھم کو کہتے ہیں کافیہ کی بنیادی شرط کافیہ لفظ کفو سے نکلا ہے غزل اور کسیدے میں کافیہ کہونا لازمی ہے غزل اور کسیدہ مطلع مکتہ اور ردیف کے بغیر ہو سکتا ہے لیکن کافیہ کے بغیر کوئی غزل نہیں ہو سکتی اور کوئی کسیدہ نہیں ہو سکتا کافیہ عربی زبان کا لفظ ہے ردیف ردیف کے لغوی معنی ہوتے ہیں کھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا ردیف کی سادہ ترین الفاظ میں تعریف یوں ہوگی کہ کافیہ کے بعد بغیر کسی تبدیلی کے آنے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں اگر یہ الفاظ ایک کاش ہیں تو یہ پوری غزل میں ایک کاش ہی آئیں گے اور تبدیل نہیں ہوں گے ردیف کے اسطلائی معنی یعنی تعریف کچھ اس طرح سے ہوگی ایسا لفظ یا الفاظ جو مطلع کے دونوں مصروں میں اور پھر ہر شیر کے دوسرے مصرے میں کافیہ کے بعد بغیر کسی تبدیلی کے آتے ہیں ردیف کہلاتے ہیں سالیں دیکھتے ہیں پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی بہت دیر کی مہربان آتے آتے مطلع کہ دونوں مصروں میں یہاں اور کہاں کافیہ کے بعد دیکھئے کہ آتے آتے بغیر کسی تبدیلی کے آرہا ہے اور پھر دوسرے شیر کے اندر بھی آتے آتے بغیر کسی تبدیلی کے آرہا ہے تو یہی ردیف کے الفاظ ہوتے ہیں جبکہ ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوہا گری کا تو اس میں تاجوری اور نوہا گری ہم کافیہ الفاظ ہیں جبکہ ہم کافیہ الفاظ کے فوراں بعد کا کا لفظ بطور ردیف آرہا ہے تو اس شیر کے اندر کا ردیف ہے غزل یا کسیدے میں ردیف کہونا لازمی نہیں ہوتا ایسی غزل جس میں ردیف شامل ہوتی ہے مردف غزل کہلاتی ہے مثلا گل کو ہوتا سبا کرار ایکاش رہتی ایک آت دن بہار ایکاش تو اس میں ایکاش آرہا ہے تو یہ والی غزل مردف غزل ہے غیر مردف غزل ایسی غزل جس میں ردیف شامل نہیں ہوتی غیر مردف غزل کہلاتی ہے مثلا اے ہم سخن وفا کا تقاضہ ہے اب یہی میں اپنے ہاتھ کاٹلوں تو اپنے ہوت سی تو یہاں پر یہی اور سی ہم کافیہ الفاظ ہیں اور ان کے بعد ردیف استعمال نہیں ہوئی تو اس لیے اس غزل کو ہم غیر مردف غزل کہیں گے اب ہم بات کریں گے ردیف کے حوالے سے بورڈ کے پاس پیپرز میں آنے والے کسیر الانتخابی سوالات کی ردیف کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں ردیف کے لغوی معنی گھر سوار کے پیچھے والا سوار ہے یا گھر سوار کے پیچھے بیٹھنے والا ہے ردیف کی جمع ردافی ہے وہ الفاظ جو کافیہ کے بعد بغیر کسی تبدیلی کے آتے ہیں ردیف کہلاتے ہیں تو ردیف کے الفاظ کافیہ کے بعد آتے ہیں ردیف کے الفاظ کی تعداد مقرر نہیں ہوتی یعنی ردیف ایک لفظ پر بھی ہو سکتی ہے اور لا تعداد الفاظ پر بھی ہو سکتی ہے تو ردیف کے الفاظ کی تعداد مقرر نہیں ہوتی غزل یا قصیدے میں منو اند دوہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں منو اند مطلب بغیر تبدیلی کے ردیف کس زبان کا لفظ ہے تو ردیف عربی زبان کا لفظ ہے مطلع مطلع کے لغوی معنی تلو ہونے کی جگہ یا نکلنے کے مقام کے ہیں مطلع کی تعریف کچھ اس طرح سے ہوگی کہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں مطلع کہلاتا ہے مثالیں ہیں جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیابان خیابان عرم دیکھتے ہیں ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی دونوں غالب کی غزلیات کے پہلے اشار ہیں اور دونوں شعروں کے دونوں مصروں کے اندر کافیہ اور ردیف موجود ہے تو اسے ہم مطلع کے اشار کہیں گے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قدم اور عرم کافیہ جبکہ دیکھتے ہیں ردیف ہے تو یہ مطلع کا شعر ہے دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں ہوا اور دوا کافیہ جبکہ کرے کوئی ردیف ہے تو یہ بھی مطلع کا شعر ہے اگر غزل کے دوسرے شعر کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہو ہم ردیف ہو تو اسے مطلع سانی کہتے ہیں مثال ہے تھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم ہستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم مو دیکھ دیکھ روتے ہیں کس پہ کسی سے ہم پہلا شعر مطلع ہے جبکہ دوسرا شعر مطلع سانی ہے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مطلع سانی کو حسن مطلع بھی کہتے ہیں اگر غزل کے تیسرے شعر کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہو ہم ردیف ہو تو اسے مطلع سالس کہتے ہیں اب ہم بات کریں گے مطلع کے حوالے سے بورڈ کے پاس پیپر میں آنے والے سوالات کی مطلع کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں مطلع کے لغوی معنی تلو ہونے کی جگہ یا نکلنے کا مقام ہے مطلع غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے قصیدے کے پہلے شعر کو بھی مطلع کہتے ہیں مطلع کے دونوں مصرے لازمی طور پر ہم کافیہ ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غزل ردیف کے بغیر بھی ہو سکتی ہے تو لازمی طور پر جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لازمی چیز کیا ہے تو لازمی صرف کافیہ ہوتا ہے ردیف کا ہونا لازمی نہیں ہے ایسی غزل جس میں ردیف ہوتی ہے مردف غزل کہلاتی ہے اور ایسی غزل جس میں ردیف نہیں ہوتی غیر مردف غزل کہلاتی ہے تو لہذا ردیف کا ہونا ضروری نہیں کافیہ کا ہونا بہت ضروری ہے مصرہ کے لغوی معنی دروازے کا ایک پتھ ہیں دروازے کے دو پتھ ہوتے ہیں تو دروازے کا ایک پتھ مصرہ کہلاتا ہے مطلع کو غزل کا نقیب بھی کہتے ہیں نقیب کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنے والا چونکہ مطلع سے غزل شروع ہوتی ہے تو لہذا مطلع کو غزل کا نقیب بھی کہتے ہیں حسن مطلع اصل مطلع کے بعد آتا ہے چونکہ حسن مطلع مطلع ثانی کو کہتے ہیں اس لیے حسن مطلع اصل مطلع کے بعد ہی آتا ہے گرامر کی روح سے مطلع اسم زرف مکان ہے اسم زرف مکان اس لیے ہے کہ تلو ہونے کی جگہ کا نام ہے تو جگہ کا جو بھی نام ہوتا ہے اسے ہم اسم زرف مکان کہتے ہیں مطلع کس زبان کا لفظ ہے تو مطلع عربی زبان کا لفظ ہے مکتہ مکتہ کے لغوی معنی کتہ کرنے کی جگہ یا کاتنے کے مقام کے ہیں مکتہ کی تعریف کچھ اس طرح سے ہوگی کہ غزل یا کسیدے کا آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مکتہ کہلاتا ہے مکتہ کے لیے دو ضروری شرائط بھی یہی ہیں کہ غزل یا کسیدے کا آخری شیر ہو اور شاعر کا تخلص ہو اگر ان دونوں شرائط میں سے کوئی ایک بھی پوری نہیں ہوتی تو وہ شیر مکتہ کا شیر نہیں کہلائے گا مثالیں ہیں بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں آؤ چپکی زبان میں خاور اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں دونوں ہی غزلیات کے آخری اشار ہیں اور دونوں میں شورا نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے تو لہٰذا انہیں ہم مکتہ کے اشار کہیں گے پہلے شیر میں عصداللہ خان غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا اور دوسرے شیر میں عیوب خاور نے اپنا تخلص استعمال کیا لہٰذا یہ مکتہ کے اشار ہیں اب ہم بات کریں گے مکتہ کے حوالے سے بورڈ کے پاس پیپرز میں آنے والے سوالات کی پہلا سوال کہ مکتہ کے لغوی معنی کیا ہیں مکتہ کے لغوی معنی کتا کرنے کی جگہ یا کاتنے کے مقام کے ہیں مکتہ کے لیے دو لازمی شرائط کیا ہیں تمہیں پہلے بتا چکا کہ آخری شیر اور شائر کا تخلص اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط پوری نہیں ہوتی تو وہ مکتہ کا شیر نہیں ہوگا تخلص کسے کہتے ہیں شورا کے کلمی نام کو تخلص کہتے ہیں مثلا میر، غالب، فیض، آتش یہ شورا کے کلمی نام ہیں تو انہیں ہی تخلص کہتے ہیں اسطلاع میں غزل کے آخری شیر کو مکتہ کہتے ہیں اگر آخری شیر میں شائر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو وہ مکتہ کا شیر نہیں ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ضروری شرط ہے کہ شائر کا تخلص بھی ہو اور آخری شیر بھی ہو تب ہم اسے مکتہ کہیں گے لیکن آخری شیر میں شائر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا تو وہ مکتہ کا شیر نہیں ہوگا اور اگر شائر آخری شیر کے علاوہ پہلے کہیں اپنا تخلص استعمال کر لیتا ہے تو وہ بھی مکتہ کا شیر نہیں ہوگا گرامر کی روح سے مکتہ اس میں ظرف مکاں ہیں ظرف مکاں اس لیے ہے کہ کتا کرنے یا کاٹنے کی جگہ ہے تو جگہ کا نام اس میں ظرف مکاں ہوتا ہے مکتہ عربی زبان کا لفظ ہے بہت شکریہ